بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مشال فاطمہ اور آپ ہیں مشال فاطمہ کے ساتھ جی ویورز آج میں بنا رہی ہوں شلجم چکن جس کے لئے میں نے قرائی میں ککنگ آئل لی ہے اس میں میں نے پیاز ڈالے ہیں ان کو میں لائٹ براؤن کروں گی جی ویورز پیاز تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی لیسن لیسن کو آپ باری باری کٹ لیں یہ تو آپ باری کوٹ لیں اس کو تھوڑا سا ہم لائٹ براؤن سا کریں گے جی ویورز اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کو تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا اس میں ہم ساتھ ہی سالٹ ایڈ کر دیں گے جی ویورز جی چکن فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں ایک کپ فل بھراوہ یوگرٹ کا ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ایک کپ ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے جی ویورز ایک کپ دے ہی ڈال دیا ہے اور پھر ایک کپ میں نے پانی کا ڈال دیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی مسالے سالٹ ہم نے آلڈی تھوڑا سا ڈالا ہوا تھا تو اس میں اب میں ڈال دوں گی ریڈ چلی پاوڈر ہلتی پاوڈر اور دو کری پتے ڈال دوں گی اور اس کے بعد دو تین دانے لونگ کے دو بڑی لائچی اور دو تین ٹکڑے دارچینی کے اس کو اب ہم مکس کر کے تو تھوڑی دیر ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے ڈھکن دے کر تاکہ یہ چکن اس کا گل بھی جائے اور پانی بھی ڈرائی ہو جائے جی تقریباً پندہ بیسمنٹ بعد ہم نے اسے ڈھکن اٹھایا ہے تو یہ دیکھیں اس میں کافی پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں دوسری سیٹ پہ ہم نے جو شل جم ہے ان کو باری باری کاٹ کر اورڈی بائل کیا ہوئے اس کو ہم اچھی طرح بھول لیں گے تاکہ جو ہمارا کورما ہے وہ آئل چھوڑ دیں اور اچھی طرح اس کا کلر آجائے جی بیورز چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور دوسری سیٹ پہ شل جم بھی ہمارے بائل ہو چکے ہیں اس کو اب ہم تھوڑا سا میش کر لیں گے تھوڑا سا میش کر لیں تو بہت اچھی گریوی سے بن جاتی ہے سارے نہیں میش کرنے تھوڑا سا میش کرنے شل جم کو جی اب میں نے اس میں دو چمچ چینی ڈالی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ شل جموں کے اندر مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو شل جم تھے وہ اس کورما کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں تاکہ چینی جو ہے اور پھر ہم نے اس کو تھوڑی دیر دم پہ رکھ دیا ہے تقریبا دس منٹ کے بعد ہم نے دم کو کھول لے تو یہ دیکھیں اوپر آئل آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہری مرچیں ہرا دھنیا اور گرم مسالہ موسیقا موسیقا جی اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور شل جم چکن ہمارے ریڈی ہیں اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ جی ویورز آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی دیکھیں کھانے میں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور میرے اس چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ